اسلام علیکم سب کو کیا حال سب کا دعا کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں آج ایک بڑے مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں مٹن کری جی بہت ہی آسانی اور بہت جلد بن جانے واری ریسپی ہے آپ کے گھر میں اچانک مہمان آ جائیں یا آپ کو جلدی کچھ بنانا ہو تو یہ بیسٹ ریسپی ہے اس کے لئے پریشر ککر میں تھوڑا سا آئل لیا تھا اور دوسری طرف پین میں میں نے آنین کو فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور پھر جو پریشر ککر میں پین لیا تھا پریشر ککر میں جو آئل لیا تھا اس میں میں نے کھڑے مسالے جار ڈال دیا تھے گرم مسالے جس میں زیرہ لانگ کالی مرچیں اور دارچینی اور چھوٹی لائچی جس کو سبز لائچی بھی کہتے ہیں یہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیا تھا اور پھر میں نے اس میں میٹ ڈال کر اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا تھوڑی دیر میں پھر میں نے رسنا درک بھی ڈالا تھا اور دوسری طرف میرے پیاز جو ہیں وہ براؤن ہوڑ رہے تھے گولڈن براؤن ہوڑ چکے تھے ان کو میں نے پھیلا کے رکھ دیا تھا اور اس طرف دوسرے طرف جو ہے جہاں پریشر ککر تھا وہ میرا گوشت مٹن جو ہے وہ فرائی ہو رہا تھا بہت اچھے طریقے سے اس میں پھر میں نے مسالے جات ڈال دیئے تھے سرک میرچ دھنیا پاوڈر اور ہلدی اور نمک یہ چیزیں ڈال کر میں نے اچھی طرح سے فرائی کیا اس کو کیونکہ فرائی کرنے ہی اصل چیز ہوتی ہے گوشت اگر آپ کا اچھی طرح سے فرائی ہوا وہ ہو تو آپ کے کھانے کی لذت بہت بڑھ جاتی ہے مسالہ ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کو پھر فرائی کیا اور اتنا فرائی کیا کہ اس کا آئل جو ہے وہ مسالے سے الگ ہونے لگ گیا تھا اور پھر میں نے اس میں جی پھائی ہو رہا ہے گوشت آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا کلر ہے خوشپور بہت اچھی آ رہی تھی اب میں نے اس میں پانی رال دیا تھا اقریباً دو گلاس اور پھر اس کو پریشر دے دیا تھا کتنی دیر تک پریشر دیں تاکہ مٹن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے ضرور بہت اچھی ریسپی ہے اور بہت مجھدار سی کو ضرور فرائی کریں چینل پر جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مد دھولیں کومنٹ باک میں اچھے اچھے کومنٹس دکھیں حوصلہ افضائی کریں پھر میں نے انین کو جو فرائی کیے ہوئے انین سے ان کو بلینڈر کے جگ میں ڈال دیا تھا اور اس میں یوگر ڈالا تھا تقریباً 3 ٹیبر اسپون اور پھر ان کو پیسٹ بنا لیا تھا یہ پیسٹ کو پھر میں نے مطن گل چکا تھا میں نے اس کا پریشر ہٹا کر یہ پیسٹ اس میں ڈال کر اچھی طرح سے ہلایا اور ہلکے آنچ پر میں نے اس کو تقریباً پانچ سات منٹ پکانے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور اس میں پھر میں نے گرم مسالہ اور دو ہری مرچیں ڈال دی تھی جس سے بہت اچھی خوشبو آگئی تھی گرم مسالے کی اور ہری مرچوں کی اور پھر پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا آؤٹ لوگ بھی بہت اچھی ہے بہت جلد بن جانے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے ضرور ٹرائی کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی موسیقی